مردی میں ہیں میں گیا بھی نہیں میں نے کسی کے ہاتھ بھیجا تھا دعوت نامہ ماس صاحب آئے ان کی ذرہ نوازی ہے میرے ایک بہت محبت کرنے والے استاذ شاہر جلوہ فروز ہیں میرے تاؤ قیف صاحب سمر صاحب ڈاکٹر ناصر صاحب اور فیضان صاحب بھائی میرا چھوٹا اور بھائی شاکر یہ سب بہترین بہترین باقیدہ شاہر ہیں جو جلوہ فروز ہیں ان سب سے آپ انشاءاللہ کلام سمات فرمائیں گے اور استاذ شاہر خالد بھائی کی تو بات ہی کیا ہے شاہر میں نے یہ بنایا بنایا ہے کونے پاچ مہینے کام چلا مجھے ایسا لگا کہ شاہر ان سے زیادہ خوشی کسی کو ہو ہی نہیں اس کا عمل ہوتا ہے نا سامنے میں ٹرالی پہ بدر پر کی بیٹھے جا رہا تھا ٹرالی والا پتہ بھول گیا تھا ادھر پہنچ گیا تو باپس ادھر گیا خالد بھائی نے مجھے ٹرالی پہ بیٹھا دیکھا بولے لگ رہے ہیں بننا شروع ہو گیا پوراں آگئے پوراں آگئے خود بھائی سے بیٹے سے جس سے بھی ہو کرائے کافی تحبن کیا خالد بھائی نے اس سے زیادہ خوشی ہوئی جب کوئی خوش ہوتا ہے نا تو آدمی اپنا بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار انہیں باقی دلی ہندر دی ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس قل کی محفل کی برکت سے مولا انہیں شفا عطا فرمائے سہتیابی عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سرو پر تعدیر قائم دائم رکھے حضرات اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم میرا چھوٹا بھائی فیضان سے کہ وہ آئے اور اپنے مقصود انداز سے سامین کے قلوب کو منبرو مجلہ فرمائے حضرات یہ مظہر اقو صداقت مظہر علماء حضرت اللہ مفتی محمد مظرسا قادری برکاتی خلیفہ حضور سرکار مفتی آزم ہند و خلیفہ حضور تاج و شریعہ کی سولمی عرز کی قل کی محفل کا آخری محفل کا آغاز ہے جو انشاءاللہ ساڑھے بار ایک وجہ قل شریف ہوگا یہ اس سے پہلے ان کی پیرو مرشد کی فاتح سترمی تھی رات کل فیضان قرآن کانفرنسی ابیا آخری محفلہ میبرے مو پر تشیف فرماؤو اول مائک رام اوہ تمام حضرین اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و رحمت حضرات یہ کی کلام کو حکم ہوا ہے تو